میں آپ سے ہی جانوے تلمس پہ کیا اللہ رب زلجلال آپ کے علم میں عمل میں برکتیں ہیں تو آپ فرمائے جناب ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب دعوتی کاموں میں عرصہ دراز سے مشغول ہیں اور ابھی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ بطور استاز وہاں پہ کام کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ ہمارے طلبہ و طالبات سے آپ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کا ٹاپک ہے کہ صیرت طیبہ کے دعوتی مناہج جو ہیں رجحانات جو ہیں جو مدنی دور ہے اس حوالے سے ہمارے طلبہ و طالبات کو مستفیز فرمائیں محترم و مکرم ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں نے اس وقت موبائل پر سارا کچھ میں دیکھ سن رہا تھا تو ابھی میں لیپٹپ میں اس کو شروع کروں گا تاکہ سلائیڈز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل سکیں ہمارے ساتھ اور لیپٹپ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ آستہ 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 چلتا ہے تو اس دوران ہم موبائل سے اس کو شروع تو کر لیتے ہیں لیکن ہماری سلائیڈز جو ہیں وہ لیپٹپ کی پر چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی شیخ الانبیاء والمسلین و علیہ و صحبہ اجمائن میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی دیکھ سب بالکل کلیر آپ کا ڈاکٹر زہیر الدین صاحب کا اور حسام مالک صاحب اور پولی ٹیم تا بہت شکریہ کہ اتنے اہم پروگرام میں آپ نے مجھنا چیز کو بھی وقت دیا محترم سامین گزشتہ گفتگو میں ہم نے سیر تطریبہ کے مکی دور کی کچھ چلکیاں دیکھی تھیں سلائیڈ میں بھی اور جہاں جہاں دعوتی مناحس تھے ان کے طرف اشارہ کیا گیا تھا مکی دور جو ہے وہ تقریباً تیرہ سے چودہ سال پر مجتمل ہے جبکہ مدنی دور کموں بیش دس سال پر مجتمل ہے علمی طور پر مکی دور اس پر کہا جاتا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نبوت کے ابتدائی تیرہ چلہ سال گزارے چاہے وہ سال مدینہ ہی میں کیوں نہ گزارے گئے ہوں یا مدینہ ہی میں مدینہ میں گئے ہی کیوں نہ ہوں طائف میں گئے ہوں آپ نجران میں گئے ہوں آپ بہرین گئے ہوں آپ شرام گئے ہوں لیکن اسے مد کی دور ہی کہا جاتا ہے اسی طرح جی ڈاپ ساب یہ غالباً آپ نے چکے دونوں جگہ پہ وہ کر دیا ہے موبائل سے پھر لیپ ٹاپ سے بھی آپ اگر صرف ایک سے اگر وہ کر لیں وائس کو کر لیں اور دوسری وائس بند کر دیں لائک موبائل سے یا پھر لیپ ٹاپ کی تو وہ بہتر ہو جائے جی میرے خیال میں ہو گیا ہے جی اب آپ کو لیپ ٹاپ سے آواز آ رہی ہے اور موبائل آواز بھی آ رہی ہے اور تصویر بھی آ رہی ہے تو آلٹرنیٹ کے دور پہ میں نے موبائل رکھا ہوا ہے کہ کس وقت مجلی بھی چلی جاتی ہے اور پھر موبائل پہ چلنا پڑتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کے بعد جو دس سالہ حیاتِ طیبہ گزری ہے اسے ہم مدنی دور کہتے ہیں بے شک اس میں سے چند سال مکہ میں بھی ہوں بے شک وہ طائف میں ہوں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اس کو مدنی دور کہا جاتا ہے مکی اور مدنی دور میں بڑا واضح فرقی ہے کہ مکی دور ایک ابتدائی دعوت کا دور تھا اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مناہج وہ رکھے تھے داقتی مناہج جس کا آج بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ بچ کے رہنا ہے مقابلے پہ نہیں جانا ہے چکراؤ کی پوزیشن نہیں پیدا کرنی ہے چھپ کے بھی کام کرنا ہے اور دشمن سے بچنے کی ہتلوسہ کوشش کرنی ہے یہ مکی دور کا ایک اہم منصر ہے مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ریاست ادا فرمائی اس ریاست میں طاقت تھی یہاں یہ منصر ہے جہاں ملتا ہے مدنی دور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ایک بھرپور طاقت نہیں ملی آپ نے اس چھوٹی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا یعنی یہاں یہ منحج ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت کم ہے دشمن طاقتور ہے دشمن مضبوط ہے آپ ٹکراؤ نہیں کر سکتے آپ لڑائی نہیں کر سکتے آپ اپنی بات کو بزور بازو نہیں منوا سکتے تو آپ کو پھر حکمت کے ذریعے وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو جس سے آپ محفوظ بھی رہیں اور آپ کا کام بھی آگے بڑھتا چلا جائے یہ مکی دور کا منحج تھا جبکہ مدنی دور کا جو منحج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو طاقت مل چکی ہے اس طاقت کی روشنی میں آپ نے آپ نے سارے معاملات تغطیب دینے ہیں میں نے خود اشتر دن آپ سے تمام سامین سے ارز کیا تھا ناظرین سے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ طیبہ میں ایک اچھی خاصی اجتماعیت بن چکی تھی اس اجتماعیت میں ایک نظم شامل ہو چکا تھا تنظیم سازی ہو چکی تھی اور اس تنظیم سازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بالکل آ رہی ہے تصویر بھی آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی جی تصویر بھی آ رہی لیکن وہ خود میرے پاس نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں اگر آپ کو آپ سلائیڈ شو کرنا چاہ رہے ہیں سر وہ تو میں نے اوپن کی تھی لیکن میرا گوگل وہ کیا نام ہے زوم کہیں آگے پیچھے ہو گیا میں سلائیڈ شو کرنا چاہ رہا ہوں سننی جانس اچھا چلو خیر آپ آ گیا سامنے آ گیا جی جی اصل میں ہم پرانے لوگ ہیں بلکل سادے سے اور ہمیں یہ جو نئی چیزیں ہیں ان کا استعمال ٹائم ہی نہیں ملتا اچھا یہ سلائیڈ میرے سامنے ہے اور میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس سلائیڈ کو سلائیڈ اصل میں میں نے بنائی تھی پاور پوائنٹ پہ اور پاور پوائنٹ جی سر شیئر ہو رہی ہے جی جی پاور پوائنٹ میں یہ تھا کہ لفظ ٹوٹ گئے کچھ گڑبر ہو گئے یا اس میں وائرس آ گیا تھا اس لیے اب میں نے اس کو پی ڈی آئیف بنایا ہے اور پی ڈی آئیف کی صورت میں آپ کے سامنے اس کو رہا ہوں اس ترتیب سے ایک تو سامین آپ لوگ میرے ساتھ شریک بھی رہیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کو بوریت بھی نہیں ہوگی اور پورے ایک تاریخی اور واقعتی پہ سلسل سے ہم یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیب میں تشریف لائے اس کے بعد کیا کیا اور اس سے ہمیں کیا دروس و اثبات ملتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یسرب مدینہ منورہ کا نام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد یسرب کا نام مدینہ طیبہ طیبہ اور تقریباً پچیس نام تاریخ اور صیرت کی کتابوں میں آتے ہیں یہ شہر بالآخر مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہو گیا یسرب کے مشہور بازار جو تھے نا وہ تھے بنو کینو کا اور سونا اور چاندی اور زیورات اور مسنوات اور کپڑے وغیرہ یہ لوگ یہ یہودیوں کا مرگز تھا اسی طرح بنو نظیر اور بنو قریضہ ان کے اپنے اپنے بازار مارکیٹ اور مڈیاں تھی وہاں پہ یسرب میں جو بھی لوگ تھے ان میں سے زیادہ طاقتور یعنی معاشی لحاظ سے زیادہ طاقتور یہودی ہی تھے یہودی اسرب جو ہیں یہ صدیوں سے وہاں پہ آباد تھے اور ان کا اصل دین جو تھا وہ ان کا توہید اور رسالت اور آخرت پر تھا موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو تسلیم کرتے تھے اس لیے آگے چل کے میں ارز کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ان چیزوں میں ایڈاپٹ کیا تھا جن میں ابھی تک قرآن کریم نے واضح حکم نہیں دیا تھا یہودیوں کا مذہب بگڑ چکا تھا اور وہ اپنے مفادات رہی کو اپنا مذہب مانتے تھے جیسا کہ آج بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں میں یہ چرچہ عام تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے ہم بیچینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نبی جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے کفر اور شرک کو ختم کر کے اللہ کے توہید کو اس دنیا میں نافذ کریں گے لیکن مصیبت یہ بن گئی کہ نبی جب آئے تو وہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل سے آگئے تو یہاں پھر یہودیوں نے بلکل الٹے قدم پھر گئے اور اس نبی جس کا انتظار کر رہے تھے اسی نبی کے بترین دشمن بنے قرآن کریم نے اس طرح بار بار اشارہ کیا اور قیامت تک اسلام کے اور نبی اسلام کے دشمن بن گئے مدینہ طیبہ میں عوص اور خزرج بھی رہتے تھے یہ دو بڑے قبائل تھے جیسے میں نے اس دن ارس کیا تھا کہ عرب قہلان میں سے یہ عوص اور خزرج ہیں یہ دونوں قبائل یمن سے یہاں آئے تھے اور بہت پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے بدپرست تھے مشرق تھے اور یہودیوں کے باتیں سنتے رہتے تھے اور یہ انہیں ان کے دماغ میں یہ چیز پڑ گئی تھی کہ وہ جو نبی آئے گا تو وہ جب آئے گا تو یہ یہودی تو ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے ہم اس وقت کیا کریں گے یہ وہ سوچا کرتے تھے عوص اور خزرج والے لوگ یہاں اگر آپ دیکھیں غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مدینہ طیبہ کے تقریباً انتیس نام ہیں جیسے المدینہ طیبہ طابہ سکینہ عذرہ جابرہ یہ سارے میری اس کتاب میں موجب بلکہ یہ اسی کتاب میں سے میں نے سلائٹز بنائی تھی اپنی کتاب میں سے تو اس میں اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہیں جنگ بواز جو تھی اس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے تو اس میں عوصر خضرت جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے یہودیوں سے ٹکراو کا سلسلہ جاری رکھا تو ان ختم ہو جائیں گے اچھا ایک عبداللہ بن عبی جو ہے یہ آگے شاید ڈیٹیل سے یہ بندہ آئے گا عبداللہ بن عبی بڑا فہم و فراست کا مالک تھا ذہین تھا لیڈر آدمی تھا بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے اس کو عوصر خضرج نے اور مشرقین نے یوں سمجھیں کہ اپنا بادشاہ یا اپنا سربراہ یا اپنا بڑا قریب قریب مان ہی لیا تھا اور ابھی اس کے سر پہ تاج سجنا تھا کہ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور اس کا سارا خواب شکنچور ہو گیا اور یہی اس کی اس کی مخالفت کی جو بنیادی وجہ تھی وہ اصل میں یہی تھی جیسے وہ آئے نا کہ وزارت عظمہ مجھے ملنی تھی تو دوسرے کیوں کیوں مل گئی وہ اس طرح کی کیفیت اس بندے کی بن گئی تھی اور پھر اس دشمنی کو اس نے وہاں تک پہنچایا کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا یسرب میں دین اسلام سوید بن سامن مکہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی آپ نے قرآن کریم کی باز آیات دعوت کی اور اس کی فطرت سلیم فوراں پکار اٹھی یعنی یہ بہت اچھا کلام ہے تو یہ یوں سمجھے کہ پہلی کرن جو یسرب میں پہنچی تھی اس شخص کے در یہ پہنچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کافلے کے ساتھ آٹھ ربی الاول چودہ نبی کو یعنی تئیس نمبر چھے سو بائیس کو قبا میں جلوہ افروز ہوئے اس وقت آپ کی عمر و مبارک تری پنس سال مکمل ہوئی ایک دن بھی کم یا زیادہ نہ تھی مسجد قبا میں آپ تشریف لائے اور یہ جو حجرت کر کے جب آپ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے اسی جگہ پہ آئے تھے اور یہاں پھر مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مسلمان خلفاء مسلمان بادشاہ مسلمان سپہ سالار مسلمان فاتحین جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے اس جگہ میں مسجد بنا دیتے تھے اور یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی جس کو یہ فاتحین ہمیشہ اس پہ عمل کرتے تھے اور جب مسجد بن جاتی تھی تو اس کے بعد پھر مسجد کے عیت گرد آبادی بننا شروع ہو جاتی تھی اور اس وقت کی جو مسجد تھی وہ آج کی مسجد کی طرح نہیں ہوتی تھی وہ ایک یوں سمجھیں کہ کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا وہ مسجد بھی ہوتی تھی وہ پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی وہ عدالت بھی ہوتی تھی وہ پوزی سٹیشن بھی ہوتا تھا وہ ایک سہرگاہ کی جگہ بھی ہوتی تھی وہ مشاورت کی جگہ بھی ہوتی تھی وہ نکاحوں کی جگہ بھی ہوتی تھی وہ تعلیم کی جگہ بھی ہوتی تھی یعنی سارا کچھ مسجد ہوا کرتی تھی اور جس کی ہمیں ہمیں آج کے دور میں اسے یہ سبق لینا چاہیے کہ آج ہم نے مسجد کو بنا دیا ہے ایک یوں سمجھے کہ نوز بللہ نوز بللہ جیسے دوسرے مذہب کے وہ جو بللنگیں ہوتی ہیں اس طرح بنا دیا ہے کہ ہفتہ میں ایک بار جانا ہے اور جا کے ٹلب جا کے آ جانا ہے اور جو ہمارے لوگ دن میں پانچ بار بھی جاتے ہیں وہ بھی ایسے جاتے ہیں کہ جیسے پیچھے شاید چائے چولے پر چھوڑ کے آئے ہیں اور جا کے چولہ بند کر رہا ہے تو یہ اصل مسجد یہ نہیں تھی مسجد ایک مرکز ہوتا تھا جس مرکز میں ہر وقت مجمع رہتا تھا اور حتیٰ کہ وہاں کھانے پینے کے چیزیں بھی ہوتی تھی اور یہ چیز میں نے ابھی پچھلے دنوں ترکی گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کی مسجدیں ایک تو ہیں بھی ما شاء اللہ دنیا کی جدید ترین بللنگیں ہیں وہ اور اس میں بہت کچھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چائے کی جگہ بھی ہے ٹی وی بھی سائٹ پہ مسجد سے یوں سمجھے کہ باہر سین میں ٹی وی بھی لگا ہے وہاں رہے ہیں ادھر بچے کہہ رہے ہیں ادھر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ادھر بڑے لوگ آنکے بیٹھ کے مجلسے کر رہے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈسپنسری بنی ہوئی ہے شادی کے لیے ایک جگہ بنائی یہ میں نے خود اپنے آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں یہ مسجد کا جو کردار ہے یہ ہمارے ہاں مفقود ہے آپ نے مسجد بنوائی اور جب مدینہ طیبہ یعنی یسرب کے اندر داخل ہوئے ابو یوبنساری کے گھر میں آئے لمبا واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ کیسے آپ آئے کیسے تشیر فرما ہوئے اٹھنی کہاں بیٹھئے پھر آپ کس کمرے میں گئے کونسی منزل میں گئے ابو یوبنساری نے کیا آپ کو دیا اس سے آپ کا رشتہ کیا تھا یہ سارا کچھ آپ کو صرف کی کتابوں میں ملے گا تو وہاں بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی ہجرت کے نجائج یہ تھے کہ دین اسلام کا عملی نفاظ شروع ہو گیا در حقیقت ہجرت اسلامی شاعر کے احیاء ارتقاد اور تکمیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہجرت نے ثابت کیا کہ اس عمد کے نظریات بین الاقوامی بین الانسانی اور ہم آگیر ہیں ہجرت ایک کثیر طبقاتی کاسمو پلٹن شہر بن گیا آزان اب یہ آزان کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ بھی بنا دلچسپ واقعہ ہے اب واقعات کا ٹائم نہیں ہے میں نے یہ ارز کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حیات طیبہ مدنی دور کی ہے اگر اس کا ایک دن ایک سال بنا دیا جائے نہ تو کم ہے اتنے کام ان دس سالوں میں ہوئے ہیں کہ جتنے کوئی آدمی سو سال میں بھی نہیں کر سکتا دس سال میں بہت بڑا کام ہو گیا یعنی اسلام کو زندہ و جعوید نظام بنا کے دنیا کے اوپر نافذ کر کے اس کی عملی شکل پیش کر کے اس کے لیے بہترین ورکر تیار کر کے اس کا ایک پورا ایک یوں سبج بلکل مکمل کامل مکمل نظام نافذ کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنے خلفاء جو بہترین خلفاء تھے انہوں نے پیس سلسلے کو آگے چلایا تھا تو میں عرض کر پچھلوں کہ آزان جو تھی وہ بھی ایک اسلامی شاعر میں سے شعیرہ تھا وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ آزان کس طرح آزان کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ بھی اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی کہ آزان صرف آزان نہیں ہے یہ اس بات کا اطرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اسی کی حکومت ہے اسی کی سربراہی ہے اسی کا اقتدار ہے وہی سلطان ہے اس نے جو کچھ کہا ہے وہی ہم کریں گے یہ اس بات کا اعلان تھا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کے وہ پسند فرمائے جو حضرت عمر نے خواب میں دیکھی تھے اچھا سیاسی معاہدے جو ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی یہ بڑا ایک بحث چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد کیا 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 تو یہ مدینہ میں تین طاقتیں ہوگی پہلے تو بڑی طاقت یہود تھے اب بھی یہود تھے دوسری طاقت مشرقین کی تھی اور وہ بھی بڑی طاقت تھے اور تیسری طاقت اب مسلمانوں کی ہو چکی تھی جو مکہ سے عجرت کر کے یہاں تشریف آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کی وجہ سے پھر اگرچہ یہ لوگ غریب تھے کمزور تھے مسافر تھے مہاجر تھے لیکن ان کا پدلہ بھاری ہو گیا تھا تین قبیلے جو آباد تھے بنو نظیر بنو قینقاہ اور بنو قریضہ یہ مدینہ منورہ سے باہر قلعوں میں رہتے تھے یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ گہرائی سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کی اس وقت کلچر وہ نہیں تھا اور جو آج کا ہے آپ کو مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ اگر آپ اسلام آباد ہی کو لے لیں تو یوں سمجھیں کہ آئی ٹین کی اپنی ایک حکومت ہوگی جی ٹین کی اپنی ایک حکومت ہوگی بھاراکہو کی اپنی ایک حکومت ہوگی تراملی کی اپنی ایک حکومت ہوگی راجہ بزار کی اپنی 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 ایک حکومت ہوگی تو یہ اس طرح ٹوٹے ٹوٹے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لوگ قبیلے تھے قبیلوں کے سربراہ تھے اور سربراہ خود اپنے فیصلے کیا کرتے تھے مثال کے طور پر جب آئی ٹین والوں کی لڑائی آئی ایون والوں سے ہو جائے مثال کے طور پر تو راجہ بزار والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی یہ کرتے رہیں ہمیں کیا اس سے بھاراکہو والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی تو اس طرح یہ ٹکڑیوں میں یہ لوگ رہتے تھے اور جب ایک جگہ نزا ہوتا تھا تو دوسروں کا وزن تو کسی پدلے میں گرتا تھا لیکن وہ براہ راست اس میں انواغ نہیں ہوا کرتے تھے اسی وجہ سے شاید اللہ کی مشیعت میں منشاہ میں اور حکمت میں یہ چیز شامل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جب مقابلے ہوتے تھے مخصوص قبیلے سے مخصوص علاقے سے اور وہاں وہ لوگ اتنے ہی ہوتے تھے کہ جتنے لوگوں سے لڑائی ممکن ہو آج کی طرح سے جو بہت بڑے بڑے شہر کئی شہر صوبے ملک یہ سلسلہ اس وقت نہیں تھا چنانچہ آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا انسار اور اوسو خضرت سے مل کر اسے لکھوایا جس کے مطابق تینوں طاقتیں یعنی مہاجرین انسار یعنی جو مکہ سے آئے تھے وہ اور جو مدینہ میں مسلمان تھے وہ اور یہودی اکٹھے مدینہ میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے یہ معاہدات کے شرکیں ہیں جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہیں اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا پھر یہودیوں نے ہی اس معاہدہ کو توڑ دیا تھا صوفہ جو تھا نا یہ آج بھی اگر آپ جو لوگ مدینہ شریف تو اسریف لے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ قبلہ کی مخالف سائٹ سے مسجد میں داخل ہوں تو بالکل روزہ اگنس کے قریب پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے لیفٹ سائٹ پہ ابھی بھی وہ اونچی سی جگہ موجود ہے جہاں بیٹھ کے لوگ قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطارات کے حجرات سے بلکل پیچھے کر کے یہ جگہ بنائی گئے تھی اور یہاں وہ لوگ آ کے رہتے تھے جو بیار و مددگار تھے مسافر تھے دور دراز سے آتے تھے اسلام قبول کر لیتے تھے غریب ہوتے تھے تو وہ یہاں پہ رہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے تحویل قبلہ جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ واقع ہے بہت دلچسپ اور تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ شمال میں بیت المقدس ہے جنوب میں مکہ مقرم ہے اب آپ تصور کریں کہ بلکل الٹ ہو گیا دوران نماز آیات نازل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حگے کیا اور صاحب اکرام کو پیچھے کر دیا اس سے یہ جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ کچھ بھی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے اللہ کے حکم کو کس طرح ماننا ہے نماز کے اندر حکم ہوا نماز کے اندر ہی کام شروع ہو گیا یعنی اتنا انتظار نہیں کیا گیا کہ چلو دو رکعت رہ گی ہم پڑھی لیتے ہیں اگلی نماز وہاں اس طرح پڑھ لیں گے نہ یعنی بالکل دوران نماز الٹے پھر گئے سارے تو یہ اس واقعے نے منافقین کو اور یہود کو اندر سے ہیلا کے رکھ دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مکہ شریف میں تھے تو مدینہ میں یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ ہے ہماری کتاب ہے ہم اہل کتاب ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں کی تائید کیا کرتے تھے جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہی یہود جو یہ کہتے تھے کہ یہ قبلہ اہل کتاب ہیں تورات ہماری ہے اور یہ اور یہ جیسے ہی قبلہ کی تحویل ہوئی قبلہ پھیرا تو وہ لوگ کل کے سامنے آگئے پکے دشمن بن گئے تو رب تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائے قد نرات اقل لبا وجہ کا بھی سما تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہی ایک نئی جہد کا نئے میدانوں کا نئی تربیت کا نئی تبلیغ کا نئے نظام کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے یہ ویسی واقعہ نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ نظام تبدیل ہو گیا اب جو بنی اسرائیل تھے یا تورات والے تھے یا تورات کے جو احکام تھے وہ سارے کے سارے رہ گئے اب جو احکام آئیں گے وہ پرانے کریم والے آئیں گے اصل بات یہ تھی اور مقصد یہ تھا میسج یہ تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے مدینہ مدورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین دشمن تھے دیکھئے مکہ میں تو ایک دشمن تھا مدینہ میں تین دشمن تھے سب سے پہلے تو اہل مکہ ہی تھے پترین دشمن تھے اور مکہ سے ہی آگے انہوں نے بدر اور خندق والا معاملہ کیا تھا دوسرے یہود تھے اور یہود بطرین دشمن تھے اور آج تک ہیں انہا شد دلنا سے عدا وطل لذین آمن الیہود اور تیسرے دشمن منافقین تھے جو اوس اور خزرز کے اندر سے تھے کلمہ بھی بڑھ چکے تھے لیکن ذاتی مفادات کے لیے پروش سے گھر جوڑ کرتے تھے مل کے رہتے تھے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے تھے ہم نے شروع میں ارس کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب کوئی کافر آکے مسلمانوں کو مارتا تھا تو حضور کہتے تھے صبر کیجئے سبرن یا آل یاسر انما عیدکم الجنہ آل یاسر کو تہہ تہہ کر دیا کاٹ دیا سمیہ کو شہید کا پہلی شہیدہ ہوئی یاسر بزرگ تھے ان کو مارا گیا استغفر اللہ استغفر مارا گیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے اتحار نہیں اٹھایا حضرت حمزہ ایک بار روئے کہ حضور اجازت دین میں اس کو چیر کے رکھ دوں وہ بجا ہو حضور نے فرمایا نہیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے ایک دو بار حضرت حمزہ تو پھر حمزہ تھے نا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے بھی تھے ایک دو بار وہاں پہ اور مارے بھی کھائی تھی حضرت عمر نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے انہوں نے بھی مارے کھائی تھی مدینہ تعیبہ میں وہ بات نہیں رہی حکومت مل گئی اب جہاد کی اجازت ہو گئی اُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِرَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُ لُمُشْرِكِينَ كَافَةً کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً یہ اجازت مل گئی اچھا آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاد جو تھا وہ تبلیغ ہوتی ہے وہ دین کی دعوت ہوتی ہے دین کے لئے جدو جہد ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے اچھی بات لیکن قافتہ اور لانگ جو ہوتا ہے نا عربی میں اس کا مطلب کاتنا مارنا پاڑنا ہوتا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اطال کا لفظ آیا ہے مختلف مشتقات میں قاتلو یقاتلونا قتلو قاتلو قاتلو تو یہ الفاظ اس بات پر ڈلالت کرتے ہیں کہ جہاد بسیف بھی موجود ہے اور صرف جہاد بل لسان نہیں ہے صرف جہاد بل قلم نہیں ہے بلکہ وقت آنے پر جہاد بسیف اور جہاد بل بندوں کی ابھی ضروری ہے اور اسی سے اسلام کی اٹھانا ہوتی ہے وہ کچھ علماء نے اکٹھے ہو کہ اسلام دین ایوبی سے کہا کہ حضرت اسلام تو اخلاق سے پہلا ہے اسلام دین ایوبی نے آگے سے جواب دیا کہ پھیلا جس سے بھی ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کی حفاظت تلوار ہی سے ہوتی ہے تو اس لیے یہاں ان آیات سے ہمیں یہ بھی سبب ملتا ہے کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے اور مسلمانوں کا جہاد اسلام کو انسان کو انسانیت کو اور اللہ کے زمین پر موجود مخلوقات کو ظلم سے بچانے کے لیے ہوتا ہے اس کی مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلامی قطار جو ہوتا ہے نا جہاد اس میں اس شخص کو نہیں مارا جاتا جو نہیں لڑتا اس شخص پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی جو تلوار نہیں اٹھاتا بوڑے پر جو آگے سے لڑے نا اسے کچھ نہیں کہا جاتا عورت کو کچھ نہیں کہا جاتا بچے کو کچھ نہیں کہا جاتا درختوں کو کچھ نہیں کہا جاتا کھڑی فلسفوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا کسی بھی مال و اسباب کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا بلکہ صرف اسی سے لڑا جاتا ہے جس سے جو آگے سے درتا ہے تو یہ یہ فلسفہ جو تھا نا اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے کے بعد ہو گئی تھی اس کے بعد پھر جہاد ہوئے اور جہاد کے اوپر ابھی یہ آگے جو سلائیڈ آ رہی ہے جو اس پہنے آپ کے سامنے رکھوں گا ہوا کیا تھا جہاد سب سے پہلے سریعہ نہ ہوا تھا حضر عبداللہ بن جہش کی سربراہیے میں آپ نے سریعہ بھیجا تھا یہ یہاں پہ تاریخ سن وغیرہ لکھی ہے تحمیلہ قبلہ ہوا پندرہ شابان دو کو فرضیت سوم ہوئی روزہ شابان دو ہجری کو یعنی رمضان سے دوڑا سپھیلی اسی طرح عید بھی اسی طرح ہوئی تھی غزوہ بدر بھی اسی وقت ہو گیا تھا یعنی اجازت کے فورم بات حضر لوکیہ بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرد عثمان یہ غزوہ بدر کے بلکل دن ہی شہید ہو گی تھی یہ جو بات ہے نا غزوات اور سرائع پر ایک نظر ڈرک صاحب ہے کوئی سننے والا یا میں اکیلہ ہوں نہیں ڈرک صاحب ہم سن رہے ہیں غور سن رہے ہیں ڈرک صاحب سارے سن رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کھانسی کر لیا کریں مجھے پتا آپ اپنے شکل بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں اصل میں جو خطیب بندہ ہوتا ہے نا میں ہوں یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ جتنا مجمع بڑا ہو اتنی بات پھر اور انداز سے ہوتی ہے جتنا مجمع چھوٹا ہوتا ہے اتنی بات تو مجمع آگے ہو ہی نا صرف سکرین ہو کر پھر کیا ہوگا نہیں نہیں الحمدللہ کیوں کہ رکھتا جزاک اللہ خیر اچھا یہ موضوع بہت اہم ہے اور یہ آج میں نے آپ لوگوں کے لئے سلیکٹ کیا ہے کہ غزوات و سرائیہ جو تھے نا وہ تھے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاسی غزوات کیے اٹھاسی غزوات کیے کچھ کہتے ہیں انتیس کیے کچھ کہتے ہیں سات کیے کچھ کہتے ہیں سرائیہ کیونکہ آپ ساری زندگی تو ہم نے اس کا میں نے اس کا ایک نچوڑ نکالا ہے یہ قاضی سلمان منصور پوری صاحب پہلے ہی نکال چکے تھے میں نے نہیں نکالا لیکن میں نے اس کو دور جدید سے تھوڑا سا ٹرس دیا ہے اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کا دھنی نعوذ باللہ آج کے دور میں اور دہشتگرد اور قاتل اور خون بہانے والا اور 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 کرتے ہیں تو اس کی روشنی میں میں نے جھرچک کیا تو اس کو پھر میں نے یہاں پہ خلاصہ نکالا ہے اس کا اور یہ ہمارے دابطی منحج میں سے اہم ترین منحج ہے جس میں آج کے دور کے کفار کو منافقین کو مستشرقین کو مغرب کے میڈیا کو یہ بتانے کے ضرورت ہے کہ ہمارے نبی جو نبی و رحمت ہے جو رحمت اللی العالمین ہیں جو اس دنیا میں رحمت پھیلانا کے لیے آئے تھے تو وہ خونی نبی کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ اس کا خلاصہ نکالا ہے جس کو بہت جل میں اس کو یعنی مختصر قرین کر کے آگے پیش کرتا ہوں اگر ڈیٹیل دیکھنی ہو تو وہ میری کتاب میں موجود ہے امام بخاری نے باب مرد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین میں انیس غزوات کا ذکر کیا ہے قاضی سلمان پوری نے پوری مدنی زندگی میں انہی ساتھ جنگوں کو لڑائی یا غزوات قرار دیا ہے یعنی جو مشہور ساتھ ہوئے ہیں غزوہ بدر احد خندقنین تک اس کے علاوہ جو پچھتر غزوات اور سرائع کتب سیرت و مغازی میں مذہور ہیں وہ جنگیں نہیں ہیں بلکہ درد زیل اگراز و مقاصد کی خاطر نقل و حرکت تھی تکمیل معاہدات اور تبلیغ دعوت جیسے صلحہ دیبیہ غزوہ مروان عمل آوروں کی نقل و حرکت جاننے کے لیے جیسے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے تاکہ وہ ڈر جائے اور حملہ نہ کرے اس غرض کے لیے سب سے زیادہ نقل و حرکت رہی علامہ منصور پوری نے اس طرح کے غزوات اس رائع کتابہ تینتیس بیان کی ہے ادھرہ تصور کیجئے کہ آپ سیرت کی کتابیں نکال کے دیکھیں تاریخ کی کتابیں نکال دیکھیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے غزوہ حدیبیہ غزوہ مروان حالکہ غزوہ کا لفظ جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس میں جنگ ہوئی ہے لیکن وہ غزوہ لکھتے ہیں اور جب مسلمانوں کے عروج کا دور تھا یہ تاریخ ہماری ساری اس وقت لکھی گئی جب مسلمان عروج پر تھے یعنی یوں سمجھے کہ مسلمان عروج پر رہے ہیں بارہ تیرہ سو سال مسلمان عروج پر رہے ہیں یہ تو خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ایسے زوال بزیری میں گئے تو اس وقت دنیا میں ایک بھی اسلامی حکمت نہیں ہے سرے سے اسلامی نظام موجود ہی نہیں ہے دنیا میں اور نہ ہی مسلمان حکمران سے آج کوئی ڈرتا ہے تو انیس سو چوبیس تک خلافت عثمانیہ کے اختتام تک مسلمان عروج پر تھے اور جب عروج پر کوئی معاشرہ ہوتا ہے کوئی کوئی اجتماعیت عروج پر ہوتی ہے کوئی نسل یا کوئی قوم یا کوئی ملت عروج پر ہوتی ہے تو اس کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے اور جب وہ زوال کی اندے کو ہمیں گر جاتی ہے تو اس کا سوچنے کا انداز بھی اور ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمارے جو عروج کے تاریخ نکار تھے نا انہوں نے سب کچھ کو غزبہ میں ڈال دیا تھا میں تو اس نتجے پہنچا ہوں اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ڈاکوں کو سزا دینے کے لیے سریعہ غرینین جو ہے وہ جو اوٹوں اوٹ لے کے باگ گئے تھے اور یہ سارے تو یہ تو ڈاکوں کو مارنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا جاؤ ان کو مار کے اور انہیں مدینہ کو لوٹا ہے دیگر اقوام کی طرف سے ماہدہ توڑنے اور غدر کرنے کی بنا پر جیسے اغزبہ بنو کینکار سریعہ رجیع جو ہیں یہ بھی کوئی جنگیں نہیں تھیں بلکہ ماہدہ توڑ کے انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا تھا این جنگ کے عروج پر تو ظاہر ہے ان سے نمیڑنا تھا غلط فہمی کی بنا پر بھی ہوا ہے جیسے سریعہ خلاد ہے سریعہ عبداللہ بن باہا ہے متشکنی کے لیے حضر خالد بن ولید کو بھیجا منو کنانا جاؤ اور بھر توڑ کے آؤ منو حزیل جاؤ اور حضر آمر بن آس نے جا کے بھر توڑا تو یہ ان کو سیرت نگاروں نے غزوات میں ڈال دیا یہ غزوات نہیں تھے دشمنان جنگ کا تعاقب کرنا جیسے وہ بھاگ گئے ہیں لڑکے تو پیچھے پیچھے دمیگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بھیجا یا خود کے تاکہ وہ لوگ واپس نہ آئیں تو اس کو بھی جنگوں میں ڈال دیا ہے مقامی یا علاقائی واقعات میں مہم جوئی جیسے کعب بن اشرف آگے میں انشاءاللہ تھوڑا سا اور بھی ان کا ذکر کروں گا اس واقعے کا کعب بن اشرف ایک فرد تھا ایک فرد کو مارنے کے لیے ابن عبل حقیق جو تھا وہ بھی ایک فرد تھا تو ان کو مارنے کے لیے تین چار لوگ گئے ایک گیا دو گئے ورد ڈرامائی انداز میں انہوں میں ان کو مارا تھا تو یہ کوئی مسئلہ جنگ نہیں تھی تو سیرت نگاروں نے ایسی ساری چیزوں کو ڈال کے جنگ بنا دیئے اچھا سامین یہ جو یہ جو میں نے آپ کی نتیجہ نکالا ہے اس کو دیکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں فریقین کا جانی نقصان اور دیگر اقوام کی مذہبی لڑائیوں میں جانی نقصان کا موازنہ یہ قصدن جان مجھ کے میں نے اس کو یہاں پہ ٹچ دیا تھا تاکہ اس بات کا جواب دیا جا سکے کہ جس نبی کو تم انہی نبی کہتے ہیں نوزباللہ انہوں نے کیا کیا اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں مدنی اہد میں تریاسی غزواتوں سلایا ہوئے جو غصارے ملا کے جو میں پیچھے کہہ چکا ہوں کہ یہ غزوات نہیں تھے اگر مان لیا جائے کہ غزوات تھے تو نتیجہ کیا تھا تمام جنگوں میں ایک مسلمان قیدی ہوا مسلمان کبھی قیدی نہیں ہوتا وہ بچارہ مسلمان تو شہید ہوتا ہے نا قیدی تو وہ ہوتا ہے جو جان بچائے مسلمان تو جان بچاتا ہی نہیں مسلمان جب ہوتا ہے شہید ہوتا ہے کفار کے چھ ہزار پانسو چونسٹھ کفار گرفتار ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی اہد کی بات ہو رہی ہے ان چھ ہزار میں سے چھ ہزار پانسو چونسٹھ میں سے چھ ہزار صرف جنگ ہنین میں گرفتار ہوئے تھے جو آپ کی کمال رحمت کے باعث اپنی رضائی بہن شہیمہ کے تعارف کے بعد نہ صرف آزاد کر دیا گئے تھے بلکہ ان سے حاصل کردہ مال اگانیمت بھی لوٹا دیا گیا تھا جو آج کے دور کے لحاظ سے کروڑوں نہیں عربوں کا تھا آپ نے اپنے بہن کی خطر وہ سارا واپس کر دیا تھا اور اوپر سے تحفے بھی دیا تھے باقی بھج گئے پانچ سو چونسٹھ پانچ سو چونسٹھ کافر گرفتار اور ان میں بھی سب کے سب لطف و احسان کے تحت چھوڑ دیا گئے یا مسلمان ہوں گئے صرف دو افراد اپنی سابقہ بادہدیوں کے باعث سزا کے مستحق آپ آپ تصور کریں کافر کتنے گرفتار ہوئے سارے چھوڑ دیا گئے سارے چھوڑ دیا گئے یہ ہے میسج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے ہمیں ملتا ہے ہوا کیا ایک سو ستائیس مسلمان زخمی کافر کوئی زخمی نہیں ہوا کیوں زخمی نہیں ہوا اس لیے کہ مسلمان نے جس کو مارا پھر ختم کر کے چھوڑا زخمی چھوڑا ہی نہیں دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوئے دس سال میں دو سو انسٹھ مسلمان شہید ہوئے وہ بھی آگوں بتاتا ہوں گی بڑی اکثریت جنگ کے علاوہ ہے سات سو پچانوے کفار قتل ہوئے سات سو پچانوے یہ فگر میرے ہو سکتا ہے اوپر نیچے بھی ہو لیکن تھوڑے پھرک ہوگا اچھا یہ جو بنو قینقا والے تھے بنو قریضہ بنو قینقا اور یہ جو یہودی تھے ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بدہدی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب معاملہ ہوا تھا اور ان نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا تھا تو سولہ سو ایسے یہودی بنو قریض قریضہ ہیں جنہوں نے دشمن کا ساتھ دیا ایک عدالتی فیصلے کے مطابق ان کے چھ سو افراد کو سزائے موت سولہ سو نے چھ سو کو سزائے موت دی گئی اور یہ سزائے موت ان کے کہنے پر دی گئی تھی ان نے خود مطالبہ کیا تھا اس طرح باقاعدہ جنگ میں کام آنے والوں کی تعداد صرف چار سو اٹھارہ بنتی ہیں چار سو اٹھارہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ جنگی مہم جوئیوں میں مارے گئے ڈاکٹر محمد امارہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزبات میں مجموعی طور پر دو سو تین خفار مارے گئے اور ایک سو تریاسی مسلمان شہید ہوئے یہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے آپ ذرا تصور کریں دس سال میں تو یہ ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ادھر دوسری طرف کیا ہوا ہے یہودیوں کی غیر یہودیوں کے ساتھ جنگوں میں مقتلوین کی تعداد سولہ لاکھ پینتیس ہزار چھے سو پچاس یہودیوں کی غیر یہودیوں سے یہودیوں کی آپس کے جنگوں میں کتنے ہو گئے تین لاکھ باون ہزار نہیں پینتیس لاکھ تین لاکھ باون ہزار یہ آداد و شمار خود یہودیوں کی مقدس کتابوں میں مذکور ہے پہلی جنگ عظیم میں مقتلوین کتنے تھے یعنی آٹھ لاکھ تریپن ہزار زخمیں کتنے تھے گنے بھی نہیں جا سکتے مجموع انسانی جانوں کا خسارہ تین کروڑ پچھتر لاکھ آپ تصور کریں یہ جو فگر ہے نا یہ میں نے بری تحقیق سے لیے ہیں آپ دو سو تین چار سو پان سو چھ سو ہزار سے نیچے نیچے دس جنگوں میں مارے گے ساری دونوں طرف سے ملا کے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم میں کتنے ہوئے آٹھ کروڑ عیسائیوں کے عیسائی کے حاتوں عدالتی حکامات کے مطابق قتل ہونے والی کے تعداد بارہ کروڑ یعنی روس میں سات لاکھ جرمنی یہ جو ہے نا یہ سارا یہ میں نے جان گوجھ کے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں یہ غزوات و سراعہ پر ایک نظر کے علمان سے تو اس میں میں انہیں ساری معلومات جمع کی تھی یہ آپ تصور کریں سات لاکھ چھے لاکھ تیرہ زہ یعنی آٹھ لاکھ پچاس زار دو لاکھ ایک لاکھ لاکھ سے کم تو کہیں ہے ہی نہیں اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دس سال میں چھ سو سات سو بندے مارے گئے وہ تو ہوگے خونی اور دس لاکھ مربع مل جگہ بھی لے لی صحابہ اکرام نے تو یہ کیا ہے سارا بچ یہ ہے وہ تحقیق جو میں نے کہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اس کے بعد حضرت علیہ اور حضرت فادمہ کے نکاح ہوا حضرت رکیہ بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دوسرا نکاح تھا حضرت رکیہ کے بعد حضرت حضرت رکیہ جو امہ کلسون جو شہید ہو گئی تھی ان کے بعد حضرت رکیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان سے ولادت حسنین کریمین تین ہجری اور اس کے بعد پرزیت زکاة اچھا آپ درہا سوچیں نماز مکہ مکرمہ کے آخری آیام میں روزہ دو ہجری میں اس کے بعد زکاة فرض ہو جاتی ہے اچھا زکاة پہلے تو فرض ہوئی لیکن اس کا عملی نفاظ پھر بعد میں فرض ہونا یوں سمجھے کہ عقیدہ کے طور پہ دین کے طور پہ تو فرض ہو گئی لیکن جب تک اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوا اس وقت تک یہ اس کا عملی جو پہلو تھا وہ معاشرے میں نہیں آیا بنیہ الاسلام وعلیٰ خم سن اس میں سے یہ جو کلمہ نماز روزہ اور زکاة یہ مدینہ کے آغاز تک مدنی زندگی کے آغاز تک ہو گئے تھے روزہ کی بھی اڑی ڈیٹیل ہے پہلے جو بس گھنٹے کا روزہ تھا پھر ایک بار کھانے سے روزہ تھا پھر رات کو سو جائیں تو روزہ اگر جیسی آنکھ لگی سو گئے تو آپ کچھ نہیں کھا سکتے جب تک جاگتے رہیں گے اس وقت تک آپ کچھ کھا سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے مسلمانوں کے لئے یہ طریقہ نافذ کے جس پر آج ہم عمل پھیرا ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ خلاصہ ہے اس کا یہ مدنی زندگی کو سمجھنے کے لئے یہ اس نقشہ کو دیکھنا ضروری ہے لیکن اب میں پورا یہاں پہ دیکھا نہیں سکتا ہوں ڈاک صاحب آپ ہیں لوگ ہیں کہ کدھر ہیں پھر یہ دیکھیں کہ اپنے جو سامین اور طلبہ اور جو ہمارے مشارکین ہیں ان کی ان کو ایک یوں سمجھے کہ مدنی زندگی کو سمجھنے کے لئے نقشہ بہت ضروری ہے یہ مدینہ منورہ ہے جناب مدینہ منورہ سے اسی میل کی مسافت پہ یہاں پہ بدر ہے اور آج کل جو بدر ہے بدر اور مدینہ کے درمیان بلکہ مدینہ اور جدہ کے درمیان ایک ہائیوے بنا ہے جسے آپ موٹروے کہہ سکتے ہیں وہاں ساری موٹروے ہوتے ہیں خیر بہت بڑا مدینہ کے بدر ہے تو اس کے اس بھی یہ بدر ہے اس کے بڑی زگزگ والی سڑکیں ہیں پہاڑ ہیں پشک پہاڑ ہیں بڑا خوبصورت سے مناظر آتے ہیں نالے اور کھائیاں بھی آتی ہیں مدینہ اور بدر کے درمیان اور بدر کے بعد جو علاقہ ہے وہ یمبو کی سائیڈ سے گزرتا ہوا جدہ پہنچتا ہے تو یہ جدہ سے کافی دور ہے اور مکہ مکرمہ سے بلکل دوسری سائیڈ پہ یہ علاقہ ہے بدر والا آگے ہم جب بدر کی بات کریں گے تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اب بنو قریضہ جو تھے نا وہ یہاں پہ تھے بنو سنائم ادھر ہیں یہ ہمرال اسد بدر ہی کی طرف ہے وادان بھی بدر کی اسی طرف آتا ہے تو یہ اگر آپ دور چلے جائیں یہاں سے نکلیں مدینہ منورہ سے تو یہ شارع جاتا ہے مکہ مکرمہ ادیبیہ اور مکہ مکرمہ طائف ہونین یہ سارے مکہ مکرمہ کے علاقے میں آتے ہیں اور نجد جو ہے جو آج کے جو سمجھے ریاض کی طرف ہے یہ یہ پورے جو ہے نا پورا بل کے ایک پچھلا اسے کہتے ہیں مشرقی سائٹ سرگی عرب کے جو مشرقی سائٹ ہے دمان کی طرف اس طرف ریاض آتا ہے یہ جو علولہ اگر آپ دیکھیں مدینہ منورہ سے علولہ یہ ضروری ہے اس کو سمجھے آپ کیونکہ آگے جب ہم بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی یہ جو علولہ ہے نا اس میں مدین سالح ہے سالح علیہ السلام کی اونٹنی یہاں تھی علولہ میں نے دیکھا تھا آج سے کوئی اندرنبیس سال پہلے تو علولہ بہت خوبصورت ایک وادی ہے بڑی خوبصورت ہے چاروں طرف ایسے ہے جیسے پیالہ ہو پیالے کے اندر ایک آبادی ہے خوبصورت ساتھ ستری بستی ہے وہاں پہ اس علولہ سے باہر وہاں سالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پیالہ بھی ہے اور وہ پیالہ اتنا بڑا ہے برادران کے اب میں اس کو نابط ہو نہیں سکتا لیکن اتنا ہے کہ میرے یہاں گلے تک آتا ہے اس کے ہائٹ جو ہے ان میں نے ایسے اوپر ہو کر اس پیالے کے اندر دیکھا تھا اور اس پیالے کو اگر ایک طرف سے اس کی ایک سیرے سے دوسرے سیرے پر چھلانگ لگائی جائے تو ایک سیتمن آدمی چھلانگ لگا سکتا ہے اتنا تھا اب آپ یوں سمجھیں کہ چار فٹ تھا ساڑھے چار فٹ تھا پانچ فٹ اتنا تھا وہ اس کی گولائی میں پتہ نہیں وہ کس انداز سے وہ بنائے گا پیالہ بھی ہم نے دیکھا تو مدائن سالے سے سیدھا آگے طبوک آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو طبوک جو ہے یہ طبوک کو سمجھنے کی ضرورت ہے طبوک اس وقت کی اور روم جو تھا اس وقت کا یوں سمجھے کہ اس وقت کی جو سپر طاقت تھی اس وقت کا جو امریکہ تھا یہ اس کا یہ یوں سمجھے کہ حصہ کا طبوک ہے یہاں سے اگر موتا کی طرف آپ جائیں موتا بھی آئے گا ہماری اس لفتگو میں انشاءاللہ اگر ٹائم بچا دو موتا اس وقت اردن میں اگر آپ آمان سے کرک جائیں تو راستے میں موتا پڑتا ہے جامعہ موتا میں نے دیکھی ہے موتا جنورسٹی میں گئے تھے تو وہاں جو تین بزرگ شہید ہوئے تھے حضرت جعفت ایار اور بزرگ تو ان کے مقبریں بھی ہم نے دیکھے بڑے خوبصورت مقبریں بنائے ہوئے تھے بڑی جدیترین بلنگیں ہیں جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں اسی طرح کے تھے وہ بڑی خوشبو ظاہر ہے وہ تو ایک ان کی شان ہی خوبصورت تھی تو وہاں بڑے انسان کے جذبات بڑے بلاند ہوتا ہے تو یہ موتا ہے اب آگے اور باتیں بھی اس علاقے کہیں لیکن یہ میں آپ کو بتاتا کچلو کے طبوق سے یہ آقابہ جگہ ہے یہ آقابہ سے پانی کا ایک سمندر کا ایک ٹپڑا ہے یہاں پہ یہاں سے سیدھا پار روڑ نکل جاتا ہے مصر کی طرف اس طرف اور اس طرف اردن کی طرف نکل جاتا ہے یہ نقشہ سمجھنے کے بعد ہم جلی سے آگے چلتے ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی غزوہ بدر ہوا تھا غزوہ بدر کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک تو بہت مشہور ہے اور دوسرا آپ کو پڑھنا بھی چاہیے اگر نہیں پڑھا ہے تو غزوہ بدر کا نقشہ یہ کہنچا گیا ہے اس میں اگر میں آپ کو دیکھا سکوں یہ غزوہ بدر کا نقشہ ہے جی کچھ نظر آرہا ہے جی ڈاک سمجھنے در آرہا ہے اچھا بس اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدر کا کونہ ہے اور کونہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ کیا تھا اور عطبہ شہبہ اور ولید یہاں پہ آئے تھے اس طرف سے یہ لوگ آئے تھے ادھر سے مسلمان آئے تھے یہ دیکھئے اگر آپ حضرت طالی نے ولید کو مارا عبیدہ نے شہبہ کو مارا حمزہ نے عطبہ کو مارا یہ پورا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کا پھر اس کے بعد پھر کھلی جنگ شروع ہوئی تھے تو یہ ایمان کی تازگی کے علاوہ علم میں اضافہ کا سبب بنتا ہے نقشہ دیکھ کے اگر آپ اس کو سنجھیں اچھا غزوہِ بدر میں مزید باتیں نہیں کونوں کا غزوات کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک علاق سے ایک ٹاپک ہے اور آپ اس کو پڑیے گا جا کے اگر نہیں پڑا غزوہِ بدر جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے بلکہ ابو سفیان کا کافلہ جو طبوغ سے شام سے آیا تھا اور مکہ جا رہا تھا اس کافلے کو اپنے راستے میں پکڑنا تھا اور ان سے وہ سامان چیننا تھا جس سامان کو لے کے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لئے آئے تھے تو اس لئے جنگ کے لئے آپ نہیں گئے تھے پھر آپ نے وہاں بیٹھ کے انسار سے الگ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر میں لڑوں تو آپ کیا کریں گے کیونکہ مدینہ کے اندر کا معاہدہ تھا مدینہ سے باہر کا معاہدہ نہیں تھا اس لئے یہ سمینے میں کوئی باق نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل جنگ کے لئے وہاں تشریف نہیں لے کر گئے تھے اور وہاں جا کے مجبورن یہ فیصلہ ہوا جب کافلہ نکل گیا لیکن مکہ سے ابو جہل کافلہ لے کے آ گیا تو پھر مدر کے مقام پہ اندرائی تھے اس کے اسواب جنہیں ہیں قریش کی اسلام دشمنی تجارتی شہرہ کا مسلمانوں کی ذات میں ہونا اشاعت دین میں رکاوٹ عمر بن مغزرمی کا قتل مدینہ کی چراکہ پر حملہ اسلامی رئیس کے خاتمے کا منصوبہ ابو سبحان کا کافلہ یہ مختلف علماء کرام نے یہ اسباب بتایا ہیں کہ اس وجہ سے یہ جنگ ہو گئی تھے پرحال یہ اسے یومت فرکان کہا جاتا ہے اللہ کی مسنوسر تھا یہ فرشتے آئے شہادت کا شوق تھا ایڈیاں اٹھا اٹھا کہ بچے اس میں شامل ہونے کی کوشش اجازت لے رہے تھے بہترین انتظام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں قریش کے شہوں صحبوں میں انتشار تھا فرشتوں کا نزول تھا تو یہ سارا کچھ بدر ایک ایسا دن ثابت ہوا کہ بدر کے ہر صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ اس کے اندر سے منافقت نکل چکی ہے بدری کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور بدری اگر کوئی غلطے بھی کرے تو اس کو سسا نہیں ہوگی اور اہلِ بدر کو یوں سمجھے میں مثال کبھی کبھی دیا کرتا ہوں کہ جیسے پاکستانی نظام میں ایک نشانِ حیدر ہوتا ہے ایک مثال کے طور پہ تو نشانِ حیدر پاکستان میں اس کو ملتا ہے جو مر جائے جو زندہ ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا اس میں چہرے کو پتہ نہیں اٹھو چلا گیا پیچھے اس نے نشانِ حیدر نہیں ہوتا ہے اور اس کی پوری فیملی کو خاندان پر بچوں کو ایک عزاز دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نشانِ حیدر والے کا بیٹا یا بھائی یا رشتہ دار ہے تو اس وقت کیا ہوا تھا غزوہِ بدر میں شریف ہونے والے ہر شخص کو یہ عزاز ملا تھا کہ تمام صحابہِ کرام میں وہ افضل سمجھے جاتے تھے یہ وہ واقع تھے یہ خاص واقع ہے اور اسے پڑھئے اور اس میں سے دروس و اسباق اخص کی دیئے ٹائم کا کیا ہے حضرت ٹائم کے اندر اندر میں ختم انشاءاللہ کر ہی دوں گا اب کیا کروں مجھے ٹائم ذرا اگر بتا دیں کتنا بابی ہے جی ٹائم سر سوالات کا ہو چکا ہے لیکن اگر آپ پانچ منٹ مزید اس کو کنکلیٹ کر لیستے ہیں پانچ منٹ کیوں اچھا خیر حضرت میں میں نے اس دن بھی ارز کیا تھا کہ اگر گفتگو کا کوئی ٹاپک ہو نا جیسے غزوات ٹاپک ہے جیسے اسلامی نظام ٹاپک ہے جیسے فطرانہ یا روزہ ٹاپک پھر تو ٹھیک ہے میرا جو ٹاپک ہے وہ وائیڈ ہے اور یہ اتنا پہلا ہوئے کہ اسے قبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ایسا میسج ہے میرا کہ میں آپ کو ایک تشنگی چھوڑ کے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ گھر جائیں اور جا کے کتاب پڑھیں کوئی کتاب خرید دیں سیرت تیبہ کو تصلی سے پڑھیں اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے اور ہم جب بھی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامین جا کے اب اس کے اوپر مزید تحقیق کریں ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں ایسی بھی کر جاؤں جو سوفی سے ٹھیک نہ ہوں اس میں کوئی گڑھوڑ بھی ہو تو اس کی بھی تحقیق پھر اس میں ہو جاتی ہے تو اس لیے میں ٹیچ دیتا جاتا ہوں اور باقی جو آپ نے ڈیٹیل نہیں دی ہیں وہ اپنی گھر کے متعلق آپ ضرور کیجئے گا صدقہ فطر اور عیت اور فطر بھی اسی سال واجب فرض ہو گئی تھی اسی طرح پہلے سانِ ہیجری کے اہم واقعہ جو تھے اس میں وہ میں نے نکل کی ہیں حضرت حفظہ بنت عمر سے نکاہ یہ دلچسپ واقعہ ہے یہ سننے کی ضرورت تیزی جب حضرت حفظہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رجلہ جذباتی صحابی تھے تو حضرت عمر قید کا کوئی پریشانی لائد ہوگی کہ ان کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے اتفاق سے حضرت عثمان رجلہ نے زوجہ محترمہ بھی شہید ہو چکی وفات پا چکی تھی اس لیے انہوں نے حضرت عثمان سے عرض کی کہ میری بیٹے سے شادی کر لیں بیوہ ہو گئی ہے حضرت عثمان اکیلے تھے تنہائی میں تھے پریشان تھے انہوں نے کوئی جواب نہ لیا حضرت عمر نے حضرت عمر کو ان سے بہتر کوئی فرض نظر نہ آیا دوسرا یہ ہے کہ حضرت عثمان گنی وہ شدید پریشانی میں تھے حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کا غم بھی حقہ ہو جائے گا انہوں نے بہرحال جواب نہ میں دیا پھر ابو بکر حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میری بیٹے سے شادی کر لیجئے آج کے دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا کچھ ہو لیکن حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر سے کم اوبیش دس سال بڑے تھے لیکن وہ اپنی بیٹی حضرت عبو بکر صدیق رضیانہ کو دینے کے لیے خود گئے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا اس پر زور زور سے حضرت عمر رو دیے چیخیں نکل گئی کہ میری بیٹی اس سے شادی کوئی نہیں کرتا یہ کیا بات ہے مدینہ کے دو ہی تو فرد تھے عثمان اور عبو بکر جن سے حفظ کوئی نہیں تھا اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضرت نے بڑا عجیب وغریب جواب دیا فرمایا یتزوج حفظہ تا من ہوا خیر من عثمان ویتزوج عثمان من ہی خیر من حفظہ حفظہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے حفظہ ہوگا اور عثمان اس سے شادی کرے گا جو حفظہ سے حفظہ ہوگی یہ جو آپ سنتے ہیں عمر ٹھنڈے تو ہو گئے لیکن بڑے سوچ میں پڑ گئے یہ کیا معاملہ ہے تھوڑا کچھ دن گزرے تو حضرت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے شادی کر لی وہ بات پوری ہو گئی اور حضرت عثمان کو اپنی بیٹی دے دی وہ بات بھی پوری ہو گئی اچھا اس کے بعد یہ غزوہ اہد آتا ہے غزوہ اہد بھی اقدامی جنگ تھی اقدامی جنگ کا مطلب یہ تھا کہ قریش مدینہ میں مارنے آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نہیں گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس اہد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کا قلیجہ بھی ان نے چبا دیا تھا یہ بغریب واقعاتیں ہیں غزوہ اہد کو پڑھنے کی ضرورت ہے بہت یعنی ایک غزوہ اہد ایسا موضوع ہے جس کے لیے ایک گھنٹہ کافی نہیں ہے لیکن اس سے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے انسان کا ایمان بہت تازہ ہے یہاں تاکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدت کی اہوایں پہل گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندردان مبارک شہید ہوئے اور یہ جو پہاڑی آپ کو چھوٹی پہاڑی نظر آ رہے ہیں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور چاروں در نظر رکھیں اور تیر اندازی کریں دشمن کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دیں لیکن جب فتح ہو گئی تو مسلمانوں نے سوچا ہو گئی یہ فتح اس جگہ سے زیادہ تار مسلمان صحابہ نیچے ادھر گئے اور مالک نیمن کی طرف گئے اور یہاں تھوڑے سے رہ گئے خالد بن وزید نے جب سر اٹھا کے دیکھا کہ ٹیکری تو خالی ہے تو پیچھے سے گھوم کے آیا خالد اور اس نے آگے حملہ کر دیا اور جنگ کا پانسہ لڑ دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں سمجھیں اجتہادی طور پر نہیں مانا انہوں نے حالانکہ انہوں نے افرمانی اس طرح نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کیا فتح ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اس وجہ سے سارا نقصان اٹھنا پڑا جنگ اہد میں فاتح کون ہے یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاتح کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ فاتح تھے تو رہتے ہیں نا قبضہ کرتے ہیں نکال دیتے ہیں ان کو سب کچھ ختم کر دیتے ہیں وہاں پہ جنڈا گاڑ دیتے ہیں کچھ نے کیا اور وہ سبین چلا گیا زینب انتخزیمہ سے نکاح ہوا وراست کانون وراست نازل ہوئے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا پھر شراب کا بتدریج حکم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کی بدہدی کے سزا دی اور یہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے یہودیوں کا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بدہدی ہو جائے وعدہ خلافی ہو جائے تو پھر تلوار اٹھانا جائز ہوتا ہے پھر حضرت امیہ سلمہ سے شادی ہوئی یہ بھی بہت کیوں آپ سمجھیں کہ بڑی ایک ابو سلمہ کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیہ سلمہ سے جو شادی کی تھی وہ ان قربانیوں اور ان خدمات کا اقرار تھا جو ابو سلمہ نے اسلام کے لئے پیش کی تھی پھر مرحس اے کا واقعہ ہوا یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان کے ایمان تازہ کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ عبداللہ بن عبیعی جو تھا نا اس نے یہاں پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عائشہ پہ برا الزام لگا دیا تھا اور اگر کسی سربراہ ان کے سربراہ قبیلے کے سربراہ ملک کے سربراہ حتیٰ کے نبی کی بیوی پہ الزام لگ جائے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اس کے بعد بچتے ہی کچھ نہیں ہیں نا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر تو کیا رہ گیا جس کا اپنا ہی گھر صاف نہیں ہو تو کیا کرے گا پھر تو ہمارے جو آج کے یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے یہ ان جیسا معاملہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو اس بات کا سو فیصد یقین تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا ہے وہ سو فیصد غلط ہے لیکن حضور نے اپنے ہونٹ بھی بند کر لیے کوئی تفسرہ بھی نہیں کیا خاموشی بھی اختیار کی کیوں کہ اگر میں کہوں گا تو کیا ہوگا یہ اصل بات تھی پھر عرش سے جب سرٹیفیکیٹ نازل ہو گیا پھر بات سن کے سامنے آگئے حضرت عائشہ کا جو سرٹیفیکیٹ ملا تھا پاک ایزگی کا پاک دامنی کا وہ عرش سے ملا تھا تو یہ عبداللہ بن نبی کو ایک بہت بڑا اس ظالم نے اتنا حملہ کیا تھا کہ اس کے بعد اٹھنا شاید نہ ممکن ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ناظر فرمائی تھے اس کے بعد حضرت زید کی شادی ہوئی پھر وہ سارا واقعہ ہوا اور وہ بڑا وہ بھی پردے کا معاملہ ہوا اس کے بعد حضرت زید کی چھوڑی ہوئی بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یہ ایک بڑا دلچس واقعہ ہے اگر سامین سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو اس پہ میں نے تفسرہ میں نے تفسرہ نہیں کیا میں نے دوسروں سے لیا ہے میری کتاب میں یہ تفسرہ موجود ہے اور اس کو ضرور پڑھئے گا ضرور پڑھئے گا ضرور پڑھئے گا حضرت زید کی شادی حضرت عیشہ کی برات یہ دو ایسے واقعات ہیں کہ ان کے پڑھنے سے صرف ایمان نہیں تازہ ہوتا بلکہ ان کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ کتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے نکلنے کے راستے کیا ہیں حضرت عیشہ کی برات میں اور پھر مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفہیم القرآن میں ان آیات کی جو تفسیر کی ہے واللہ ایمان تازہ کرنے کے لئے کافی ہے کمال تفسیر کی ہے تو حضرت عیشہ کی خاص طور پر حضرت زینب کے نکاح کے بعد پردے کے حکام نازل ہوئے غزو خندق اچھا یہ خندق ہے نا یہاں میں گیا تھا یہ بھی ہم نے دیکھی اور ہمیں کوئی زیادہ سمجھ نہیں آئے اس کی یہ خندق کا کیا سسٹم تھا لیکن خندق سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ چاروں طرف سے کوئی نالہ بنا دیا تھا نہیں مخصوص جگہوں پہ نالے بنائے تھے جو راستے تھے جو تھے ہی پہاڑ وہاں نہیں بنائے تھے جہاں سے گھوڑے کا گزر ممکن ہی نہیں تھا وہاں نہیں بنائے تھے ان جگہوں پہ خندقیں بنائی تھی یا ایک نالہ سا نکالا تھا جن جگہوں سے ہڑا یا انسان آسانی سے گزر سکتا ہو اور یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تھی اب رزوان صاحب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ میرے شاگرد ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے بند ہی کر دیں اس لیے اس کو قتم بھی کرنا ہے اور آپ کے لیے میں تشنگی اس طرح چھوڑے جاؤں گا کہ آپ کو یہ تو کم از کم نظر آئے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور آپ اس سے کیا فائدہ کھا سکتے ہیں گھڑیاں کہا جاتا ہے گھڑیاں جیسے نہیں گھڑی خدا باکش اور گھڑی شاہوں اور گھڑی فلا باکستان میں بھی ہے یہ گھڑیاں تھیں اس وقت یہ لوگ قطعات میں رہتے تھے اور انہی میں سے ایک یہودیوں کے بھی تھے تو یہ جو میں نے تصویریں یہاں پہ لگائی ہیں اصل میں یہ پاور پائنٹ خواب ہو گیا تھا اس لیے میں اس کو جلا نہیں سکا تو یہ آپ ضرور دیکھیں اس میں سے یہود بنی قریضہ کو آپ نے سزا دی بس رزوان صاحب میں اس کو کھینجتا ہوں قاب بن اشرف کے قتل کے اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی اصل میں اور یہ نکتہ نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے اپنے پاس کہ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی خاموش تھے میں نے پہلے عرض کیا مدنی زندگی میں کسی کو گستاخی کرنے کی کوئی اجازت جس نے گستاخی کا اللفظ نکالا آپ نے اسے قتل کا حکم جاری کر دیا اور بہت صحابہ نے حکم کے بغیر جا کے قتل کر دیا اور واپس آئے تو اللہ نے قرآن سے براد نازل فرما دی کہ ٹھیک کیا اس مدنے میں یہاں تک تھا حضور کی شان میں گستاخی کا اب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی شان میں گستاخی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ اس کے اندر ایک پورا چپٹر میں نے دیا ہے اپنے کتاب میں اس کو آپ بسلی سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب رضوان صاحب ہم اس کو صلحہ دیبیہ کے بھی اس لئے چھوڑ جاتے ہیں کہ صلحہ دیبیہ میں دروس و اسباق ہیں یہ پورا نقشہ کینچا گیا ہے اس کو دیکھ لیجئے دروس و اسباق نکالی ہے اس میں سے اور بیعت رضوان جو ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ ہوا تھا کے شہید کر دیا گیا ہے اس میں بہتر زبان ہوئی تھی پھر عمرہ قضان ہوا تھا اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا تھا غزوہ خیبر میں صرف وہی لوگ انہی لوگوں کو جانے کی اجازت ہوئی تھی جو صلحہ دیبیہ میں گئے تھے وہاں سے سیدھے اِنَّا فَتْحْنَا رَكَا فَتْحْمُبِينَ تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس فتح میں وہی لوگ جائیں گے جو غدیبیہ میں میرے ساتھ تھے یہ جو نقشہ ہے اس سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے یہاں پورے جو مکتوبات آپ نے لکھے تھے عامل سات ہجری میں یہ سارے مکتوبات کی ڈیٹیل اس میں میں نے دی ہے کن کن کو یہ مکتوبات لکھے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر مبارک ہے اچھا جن لوگوں نے آپ کے مکتوبات کو یا آپ کے سفیر کو کو کوئی نقصان پہنچایا تھا اس کا کیا حال ہوا اور جس نے نہیں پہنچایا تھا اس کا کیا حال یہ بھی حضر صفیہ جو تھی نا ماشاءاللہ حضر صفیہ کو ایک چاند نظر آیا بڑا عجیب واقعہ ہے خواب میں چاند دیکھا اور وہ چاند یسرب کے طرف سے آتا ہے اور میری گولد میں آکے گر پڑتا ہے تو خواب تک ایک لیا تھا چانچہ یہ خواب انہوں نے جب اپنے شہر کو سنایا حضر صفیہ نے تو وہ کہتی ہے کہ میرے چہرے پہ اس نے زور سے تھپڑ مارا اور اس تھپڑ کے نشان حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بقے موجود تھے اور وہ چاند کون تھا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ام حبیبہ حبشہ سے واپس آئیں حضر محمونہ کے ساتھ آخری نکاح ہوا پھر آپ کے حکم ہوا کہ آپ اس کے بعد آپ نے نکاح نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد جو کفار کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے لوگ تھے عمر بن آس اور خالد منولید یہ اسلام لائے تھے اس کے بعد مسلمانوں کے ایک عروج حاصل ہوا پھر شام کی طرف فوجیں چڑھا دیں اردن کی طرف بیج دیں فوجیں وضوہ موتا ہوا یہاں میں گیا تھا اور میں دیکھا تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے ارز کیا یہ مدھون ہے یہ وہ قبر مبارک ہے یہ ہے جعفر و نبی تعالی یہ تینوں کی قبریں ہیں قریب قریب ہیں اور وہاں دیکھ کے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں یہ گفتگو نہ اچھی کر سکا ہوں اور نہ میں اس کو سمیٹ سکا ہوں لیکن میں نے پہلے ڈاکٹر زہیر صاحب سے ارز کیا تھا کہ دس اور بیس دن کے لیکچر کو ایک دن میں سمیٹنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تو آخر میں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہے چلویں یہ آخر ہے اب رضوان صاحب کہ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یعنی حضر یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائیوں کو ماف کیا تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو ماف کر دیا لیکن نو آدمیوں کو آپ نے ماف نہیں کیا تھا آپ نے کہا تھا یہ نو آدمی جو ہے نا یہ جہاں میں ملے انہیں قطر کر اور ان کے نام اس میں لیے گئے ہیں وہ نو آدمی آپ نے فرمایا کہ اگر ستارے کعبہ سے یعنی کعبہ کے غلاف سے چمٹ کے توبہ 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 بھی کر رہے ہوں توہید کا اقرار بھی کر انہیں قتل کر دو لیکن کمال رحمت یہ ہے کہ اس حکم کے باوجود ان میں سے پانچ لوگ دوڑتے بھاگتے بچتے بچاتے حضور کے قدموں راکے بیٹھ کے آپ نے ان کو پھر ماف کر دیا یعنی مافی کا یہ حد یہ آپ کا ایک مافی کرنے کی حد تھی کہ حضرت امہ اور حضرت علی تنوار لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہا نہیں یہ اب آگے ہے تو اس کو چھوڑیں یہ جو نقشہ میں نے اس میں دیئے ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا اور ان سے آپ کا بہت زیادہ سبق حاصل ہوگا بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور بہت ایمان میں دازگیہ یہ وہ نام میں نے دیئے ہیں جو یہ وہ نام ہے جن کے خلاف حکم آگیا تھا لیکن پھر وہ ماف بھی کر دیا گیا اچھا غزوہ ہنین مکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا غزوہ تائف وغیرہ یہ سارے پتہ مکہ کے بعد تھے اور وہ لوگ الگ سے کسی جگہ پہ رہتے تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ سے ایک بندہ آیا ہے اس نے مکہ فتح کر لیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو اب بڑی طاقتیں تھی وہ لیکن اللہ نے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مصیح فرمائی تو یہ ہے برادران اسلام وہ مختصر میسج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس پہ شاید اسلام مالک صاحب بھی تھوڑا سا غصہ بھی ہوں گے ڈاکٹر زہیر صاحب بھی غصہ ہوں گے کہ یہ تو نہ موضوع کا حق ادا کیا ہے اور نہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے صرف آپ کی ایمان کو تازہ کرنا تھا آپ کو دعوتی مناہج سمجھانے تھے اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی چھوٹی سی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے حبیب نے ہمارے محبوب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ 63 سال گزارے تھے کیا وہ آپ کے میار تھے کیا کیا آپ کرتے رہے تھے اور کیا کر کے ہمیں دیکھے گئے ہیں آخری بات حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ کا جائزہ لیجئے خانس کا روپے 40 سال سے لے کے 63 سال کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے عقیدہِ توحید پہ کبھی کمرومائز نہیں کیا دوسری بات یہ کہ آپ نے اسلام کو بطور نظام غالب کرنے کے لیے اپنے جان کو جوکوں میں ڈالا کوئی اور کام نہیں کیا صرف اسلامی نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی پورے تھے اس سال خرچ کر دیئے اور اپنے صحابہ پہ یہ میسج دیکھے گئے کہ اسلام کو نظام کے طور پہ حکم کے طور پہ حکومت کے طور پہ اقتدار کے طور پہ سلطان کے طور پہ اس دنیا میں غالب کرنا یہی میرے آنے کا مقصد تھا اور میں کر کے جا رہا ہوں تو میں نے اس کے حفاظت کرنی ہے یہ وہ میسج ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا برادران اسلام مزید آپ پڑھئے گا اور ضرور پڑھئے گا اور مجھے اپنے دعوں میں بھی یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا پڑھنے سے اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہوا تو پھر آپ مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں پڑھنے سے اسلام کے ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے اگر کوئی سوال ہے تو میں آذر ہوں برکلا فیق سیر بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت آپ نے احاطہ کیا ہے اور بہت جلدی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ کئی لیکچرز کا مجموعہ تھا جو کہ ایک گھنٹے کے اندر بلکل اس کا احاطہ ممکن نہیں تھا لیکن آپ نے اشارتا ہمیں بہت ساری جو جو مناحج تھے ان کی طرف اور بہت ساری جو 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 غزوات تھے اور بہت ساری صیرت کی جو تصویریں ہیں ان کی جلکیاں دکھائیں تو بات آپ کی درست ہے آپ نے جو اشارت فرمایا کہ ہم انشاءاللہ خود سے ضرور ان کا متعلق کریں گے اللہ رب زلجلال آپ کے ان کلمات اور طیبات کو اور آپ کے اس کاوش کو تحریر کو قبول فرمائیں بہت شکریہ ابھی ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں آپ میں سے جو سوالات ہیں جن کے ہم پہلے وہ سوالات لے لیتے ہیں تو باقی اس کے بعد پھر ہم وہ ڈاکٹر صاحب کا تفسر لیں گے ڈاکٹر زہیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی سوال اگر کسی کہا تو جو جو ریز ہینڈ کر دے جی اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہے یہاں پہ ایک سوال تھا سر یہ سب پہلے تو یہ طلبہ نے گزارش کی ہے کہ اگر کائنلی یہ جو سلائیڈز آپ نے بنائی ہیں یہ ہمارے ساتھ ذرا شیئر کر دیجئے گا تو ہم گروپ کے اندر ڈاکٹر جسان مالک صاحب کے ساتھ اگر آپ شیئر کر دیں تو وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور سوال ہے ہمارے پاس آیا ہوا کہ میرا سوال ہے کہ یہود و نصارہ کی بات ہوئی یہود قوم بنی اسرائیل کو کہتے ہیں اور نصارہ کس قوم کا لمب ہے کرسچن کا یہ ایک اگر سر آپ سوال سمجھ پائے ہیں تو یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اپنا نبی مانتے ہیں اور دونوں ہی بنی اسرائیل میں سے ہیں اور دونوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اپنا نبی اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے آج کل جسے آپ لوگ کرسچن کہتے ہیں اس کو قرآن کریم نے نصارہ کے نام سے یاد کیا ہے مسیحی عیسائی کرسچن اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا نبی مانتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں یہود جو ہے وہ عیسائیوں کو بلکل نہیں مانتے ہیں اسی طرح عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں جس طرح وہ مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں جزاک اللہ خیر سار بہت شکریہ جی میں گزارش کروں گا محسن مکرم ڈاکٹر زہیر احمد بحرام صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں کہ اختتامی کلمات وہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے شکریہ کے ساتھ تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے اور آپ خود منتظم ہیں اس لیے میں انتظامی کی طرف سے نہیں کہوں گا کیونکہ سرپرستی آپ فرما رہے ہیں اس دعوتی اس سرپرستی جو تربیتی نشیست ہے ہماری اس کے جو اسباب و محرکات ہیں ان میں سے آپ بھی شامل ہیں اللہ ربیز اللہ آپ کی کاوش کو ساج قبول فرمائے آپ کے جو فیوزات ہیں طلبہ کی صورت میں اس لکھائی کی صورت میں ان کو آپ کے لیے قیام قیامت زندہ سلامت رکھے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے میں گزارش کروں گا اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مکرم سر زہیر احمد بھرام صاحب کے وہ اختتامی کالیمات سے ہمیں اختتام فرمائیں آج کیسے نشست خیران ڈاکٹر رزوان صاحب آپ نے بہت اچھی انداز میں یہ دو دن نجوانی کی ذمہ داری خوب بھائی ہے ڈاکٹر طاہر صریف صاحب نے سمندر کو پوزے میں بند کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے دیکھیں جزا اکلا اسی موضوع جو ہے اس کو یعنی لوگوں کے لیے اتنا یعنی دلچسپ بنانا کہ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جائیں شوق پیدا ہو جائے یہی مقصد ہے دیکھیں ہم اس دس روزہ پروگرام میں تمام علوم پہ تو لوگوں کو رنوائی نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف لوگوں کے سامنے ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے پڑھنے کا یہ انداز ہے پڑھنے کا یہ منحج ہے پڑھنے کا تو اس انداز سے انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی رسول پرسن ہیں کیونکہ طرف تحسیل صاحب کا شعبہ ہے سیرت کے اوپر ان کی جو جت چسپی ہے لکچر وغیرہ دیتے ہیں اور اس میں گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں سیرت کے واقعات پر اور ایک پہلو پر جو ہے انہوں نے نہ صرف غور کیا بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کی اور ان کے حوالے سے لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو یہ ایک سعادت کی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ 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 ان سعادت بزور وازون یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے رسول کی محبت اور ان کے سیرت سے محبت اور ان کے سیرت کے جو پہلو ہیں وہ ان کو پڑھنے اور پڑھانے اور لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے گھتبو میں ابھی سوال بھی آیا تھا کہ یہ جو نصارہ کی جو اسطلاح ہے یہود اور نصارہ کے قرآن کی اسطلاحات ہیں قرآن نے یہ نصارہ کے لیے عیسائی یا مسیحی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے اور ہمارے مسلمانوں کے عوایت بھی یہی ہے کہ ہم ان کو عیسائی اور نہیں کہتے ہیں اور نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ان کے جو عقائد ہیں یہ عیسائی اسلام سے اگرچہ یہ خود دعویٰ تو کرتے ہیں مگر در حقیقت یہ عیسائی اسلام کے تعلیمات نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اس دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے یہ سین پول کے افکار ہیں اس کا نام پولیسیت ہونا چاہیے تھا اس کا نام کوئی اور ہونا چاہیے تھا مگر انہوں نے اس کو عیسی اسلام سے منصوب کر گستاخی کی ہے تو کم از کم جس گستاخی میں ہم تو شریک نہ ہو نا ہم مسلمان ہیں قرآن نے ہمیں ایک اسطلاح دی ہے ان کو نصارہ کہا ہے تو ہم نصارہ کا لفظ ہی ان کے لئے استعمال کریں اگرچہ ایک علامت کے طور پر ہمارے مسلمان بھی حتی علماء بھی ان کو مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں مگر اس پہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ قرآنی اسطلاح کو ہی استعمال کرنا چاہیے ان کو نصارہ ہی کہنا چاہیے واقعی ظاہر ہے یعنی یہ اہل کتاب کہہ اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کو ایک مشرقین سے الگ مقام دیا ہے یہ اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ وہ الہام کی بات کرتے ہیں وہ وحی کی بات کرتے ہیں وہ انبیاء کے پیروی آپ کے بات بننے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے بارک جزاکم مو خیرا جگ صاحب آپ کا جو موضوع ہے آپ ہے آپ کا موضوع ہے اس میں تو آپ کی مہارت ہے اور ویسے بھی آپ کی مہارت ہے ہر لحاظ سے ہم تو اس پہ عام نہ صدق نہ کرتے ہیں اور میں تو اکثر نسارہ ہی کہتا ہوں لیکن جب کہیں لکھنا پڑتا ہے تو نسارہ لیکھیں تو پھر اسی طرح کے سوال آتے ہیں کہ نسارہ ہیں کون جب اردو کلچر میں جو عیسائی ہی چلتا ہے ایک شناف کے طور پر یہ استعمال کرنے میں اتنا کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ ایمان کے منافی بات نہیں ہے مگر میں کہہ رہا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جو روایات ہیں اس کی مطابق ہماری جو استعمال کی اس کو ترجیح دینا چاہیے باقی اس میں کہنا سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا مگر یہ کہ ہماری اپنے اسطلاحات ہیں ہماری اپنے تعبیرات ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حسان مالک سب بھی نظر آ رہے ہیں تو میرے خیال میں شکریہ کے کلمات کے ساتھ میں حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ کوئی انہوں وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیران جی بہت شکریہ ڈاکٹر زہیر صاحب ڈاکٹر طائر صدیق صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر بان کے اندر یہ سیرت کے اس موضوع کو کور کریں تو ہماری اصل بات وہاں سے شروع ہوئی تھی لیکن درمیان میں یہ پروگرام آیا اور میں نے پھر ان سے یہ گزارش کی کہ آپ یہاں بھی مستقل فرمائے تو یقیناً سیرت کے وسیع موضوع کو سمیٹنا اور اگر اس کورس کے دس لیکچر کو جو ڈیڑھ گھنٹے پہ مشتمل ایک کورس تھا ایک لیکچر تھا اس کو بھی آپ دو لیکچر پہ لے آئے ہیں تو یہ بھی آپ کی بہت ہمت ہے آپ نے بہت مہارت سے ما شاءاللہ اس کو کور کیا ہے تو آپ شکریہ دا کرتا ہوں اپنے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ولنٹیرز کا شکریہ دا کرتا ہوں تمام شرکائے کورس کا آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ ہم بہت کوشش کر کے بہت معروف اور جانے پہچانے حضرات سے رابطے کر رہے ہیں ان سے آپ کے لیکچر کے لیے وقت لے رہے ہیں آگے چار پانچ دنوں میں بھی کینیڈا سے اور بہت سیری جامعات سے ہمارے ساتھ لیکچرز ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں اپنی بڑھائیں نیٹ کے وجلی کے مسائل ہر جگہ موجود ہیں لیکن اس کے بوجود ہم پھر ایک دفعہ درخواست کریں کہ آپ پروگرام میں لائیو حاضر ہونے کی بھی کوشش کریں اگرچہ آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ عزوان صاحب آپ پروگرام کیٹ کے تعم فرمان موسیقی